خوش آمدید ہے آپ سبی کا میں ہوں آپ کا میزبان عارف وحید بات کرنا چاہیں گے بانی حال کے دور افتادہ علاقوں کی کہیں کہیں پہ جب برباری کا سلسلہ رہتا ہے تو دور افتادہ علاقوں میں جو ہے لوگوں کی پریشانیاں جو ہے وہ ضرور رہتی ہے آج کی ڈیٹ میں بات کرنے کی کوشش کریں گے کہ بانی حال سے تقریباً 30 کلومیٹر کی دوری پر منگت کے علاقے میں رہنے والے لوگ جو ہے وہ کافی زیادہ ناراض ہے میکمہ پی ایم جی ایس وائی اور میکمہ ہیلڈ ڈپارٹمنٹ کو کہیں کہیں پہ میں آپ کو سب سے پہلے جانکاری دینے کی کوشش کروں گا کہ ان علاقوں میں جب ہم جاتے ہیں تو اچھے موسم میں بھی جو ہے کچھ دکتیں جو ہے ایسے علاقوں میں رہتی ہے بیسک فیسلٹیز کے حوال سے لیکن کہیں کہیں پہ آج لوگوں نے سنگین الزام لگایا میکمہ پی ایم جی ایس وائی کے اوپر جن کا ماننا ہے کہ تقریباً 25 دن سے جو ہے ان کا روڈ جو ہے بنی حال منگت روڈ پہ جو ہے برپ ہٹانے کا کام جو ہے وہ ابھی بھی جو ہے وہ شروع نہیں کیا گیا ہے اور کہیں کہیں پہ اس میں ابھی بھی لوگوں کو جو ہے بڑی مشکلات ہے اور میں آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا کہ لوگوں نے الزام یہ بھی لگایا کہ اگرچہ کال کی ڈیٹ میں جو ہے کچھ میکمہ کے لوگ آئے پھوٹو شوٹ کا سیشن جو ہے مکمل کیا اور اس کے بعد بھی جو ہے اگر دیکھیں تو زمینی اس طرح پر جو ہے لوگوں کو جو ہے ابھی بھی منگت کو بانی حال ٹاؤن کے ساتھ جو ہے میکمہ پی ایم جی ایس وائی جو ہے نہیں جوڑ پایا ہے برب باری تو بہت پہلے ہوئی ہے چونکہ جب اگر ہم تقریباً پچیس دن یا ایک ماہ کی بات کریں جب بانی حال کے اندر جو ہے اس سٹرچ میں رامبند بانی حال میں جب بارشو کا سلسلہ رہتا ہے یا ہلکی برب باری رہتی تھی بیچ بیچ میں تو منگت کے دور افتادہ جو علاقہ جات ہے مہومنگت کے تو ان میں برب باری کا مارجن جو ہے اس سمیے بھی جو ہے کئی فیٹ رہتا ہے لیکن منگت روڈ پہ جو ہے ابھی بھی لوگوں کو دکت ہے لیکن سب سے پہلے آپ منگت روڈ کا جائزہ دکھا رہے ہیں دکھانے کی ہم آپ کو کوشش کریں گے جہاں پر لوگوں کا ماننا ہے کہ جناب ابھی بھی جو ہے ان کو کافی زیادہ مشکلات ہیں لوگ چل پھر نہیں پا رہے ہیں بیمار لوگوں کو جو ہے کافی زیادہ مشکلات ہیں سب سے پہلے آپ مانگیت روڈ کا جائزہ آپ کو دکھانے کی کوش کریں گے سب سے پہلے آپ کو دکھانے کی جائزہ آپ کو دکھانے کی جائزہ آپ کو دکھانے کی جائزہ آپ کو دکھانے کی کوش کریں گے نہیں رکھا جائے اور اس آرڈر میں یہ کہا گیا تھا باقی بھی جو ڈپارٹمنٹس ہے چاہے پی ڈی ڈی ہے چاہے پی اچی ہے ان کو بھی یہ بتایا گیا تھا کہ وہ بھی اپنے اپنی ڈیوٹی پہ جائے وہ بھی ملازمین جو سرویسز ہے وہ باندھ نہیں ہونی چاہیے کہیں بھی لیکن جو بانی ہار ٹو منگیت روڈ ہے وہ بلکل باندھ ہے پچھلے پچیس دنوں سے اس پہ جو مشینیں چل رہی ہیں وہ بلکل خالی فارمیلٹی کے لیے آتے ہیں اور فوٹو کھیچ کر واپس چلے جاتے ہیں ابھی دس پرسنٹ روڈ جو ہے انڈر پی ایم جی اسوائی جو آتا ہے وہ ابھی دس پرسنٹ بھی کلیر نہیں ہوا ہے ان سے تو اس لیے منگیت کی کم سے کم پانچ چھ ہزار کے آبادی اس سے متاثر ہو رہی ہے بہت مشکلات ہے آج کل ہمیں برف کی تعداد وہ اتنی زیادہ نہیں ہے اس میں بھی ان کو اتنا پرابلم نہیں آنی چاہیے اس لیے ہماری گزارش ہے ڈی سی صاحب سے ڈسٹرک ایڈمیسٹریشن سے پی ایم جی اسوائی بانحال کے جو آلہ ادھکاری ہے ان سے بھی ہماری گزارش ہے کہ روڈ کو جلد جلد بحال کیا جائے خاص کر ہم ڈی سی صاحب سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ جو وہ آرڈرس نکار رہے ہیں ان کو امپلیمنٹ بھی کیا جائے گراؤنڈ لیول پر ان کو امپلیمنٹ کیا جائے تاکہ لوگوں کو جو مشکلات پیش آ رہی ہے وہ دور ہو سکے ناظرین جس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیا کچھ گراؤنڈ سیچویشن ہے اور یہ خود بیان کرتا ہے کہ محکمہ پی ایم جی اسوائی بانحال جو ہے وہ کتنا سیریس ہے بانحال کے دور افتادہ علاقوں کے لیے جو ہے برف ہٹانے کا جو کام ہے اگر پچیس روڈ پچیس دن سے بھی ایک روڈ جو ہے وہ نہیں کھلے گا تو پھر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ جو مستقبل میں آج کی ڈیٹ سے جو ہے موسم کے مزاج بگڑ سکتے ہیں تو ان لوگوں کی حالت جو ہے وہ کس طرز کی رہے گی زمینی سطح پر اس پر سوچنے کی ضرور ہے اس کے ساتھ میں میں آپ کو بتانے کی کوش کروں گا کہ لوگ کیا بتا رہے ہیں لوگ خود ہی اپنے زبان سے بتا رہے ہیں کہ کچھ بیمار لوگ بھی جو ہے خود سیٹیٹمنٹ دے رہے ہیں کہ انہیں سورا کے لیے جو ہے سورا انسٹیوٹ میں جو ہے علاج چلتا ہے اور اس کے ساتھ میں اگر کچھ بیمار لوگ ہوتے ہیں تو منگت سے بوا تک جو ہے ان کی رسائی نہیں ہے اور اس میں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جس طرح سے لوگ جو یہاں پر شکایت کرتے ہیں انہوں نے ڈیریکٹر ہیلتھ سرویسز جمہو سے جو ہے وہ گزارش کی ہے کہ منگت کے اندر جو خوسپٹل کے اندر جو نظام ہے اس کو درست کیا جائے لوگوں نے سنگین الزامات لگایا ہیں کہ یہاں پر جو سٹاپ کی جو ہے ادم دستیابی یا ایک ہیلتھ ویلنس سینٹر جو کڑجی کے علاقے میں لوگوں کے مطابق جو ہے وہ بھی پوری طرح سے فنکشنل نہیں ہے یا جو ایک مہینے کے اندر جو بچوں کو جو سترہ تاریخ کو ڈراب بغیرہ جو دینے پڑتے ہیں جو کترے پلانے ہوتے ہیں تو اس میں بھی جو ہے لوگ شکایت کرتے ہیں کہ اس علاقے میں جو ہے اس طرز کی پریشانی ہے آپ سب سے پہلے یہ جائزہ دیکھ لیجئے کہ وہاں کے جو مقامی باکشن دے ہیں وہ کتنے پریشان ہیں اور وہ کیا سرکار تک نوٹس لا رہے ہیں جبکہ میں خود ایک پیشنٹ ہوں چھے آٹھ مینے سے بیمار پڑا ہوں اور سورہ یونیسٹری میں میرا یلاج چڑھ رہا ہے مجھے خود وہاں پہ جانا تھا لیکن اس روڑ کی وجہ سے میں نہیں جا پایا اور میری جو کورسس ہے وہ ٹوٹ چکی ہے اس لئے میں تمام ایڈمیسیشن سے زارش کرتا ہوں کہ برائے مہربانی کہ گریب لوگوں کی طرف تھوڑی سی توجہ دی جائے جو آوام مہومنگیت یہاں پہ جتنا بھی آوام ہے گریب جو آوام ہے یہ کوئی آواز نہیں اٹھا رہے ہیں ہم اس لئے روڑ پہ آنے کے لئے مجبور ہیں کیونکہ اگر روڑ دیا ہے اس کو استعمال کیا جائے یہ روڑ ہمیں خالی دکھاوے کے لئے نہیں بلکہ اس کو ہمیں یہ ایولابل ہونا چاہے اور جو پی ایسی منگیت ہے وہ بھی بند پڑی ہے یہاں پہ کوئی بھی ملازم ایولابل نہیں ہے جبکہ اس مہینے کا ڈراف جو بچوں کو لگایا جاتا ہے وہ بھی میس ہو چکا ہے ہم تمام ایڈمیسٹریشن سے جناب ڈی سی صاحب سے اور جتنے بھی بڑے اہدے دار ہیں ان سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ برائی مہربانی منگیت اور کو کھول دیا جائے اور ہماری پی ایسی منگیت اور جو یہاں کھرجی پہ کھرجی میں جو ڈسپنسری ہے اس کو بھی کھول دیا جائے جو ملازم ہیں ان کو یہاں پہ بھیج دیا جائے آپ کے این نوازش ہوگی آج ہمارا یہاں پہ جمع ہونے کا مقصد ہے جو بانی حال ٹو منگیت روڑ ہے وہ پچھلے پچیس دنوں سے بند پڑا ہوا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری پی ایسی منگیت ہے یہاں ہمارا ایک ہیلتھ اینڈ ویلنس سب سنٹر کھرجی ہے وہ ایک مہینے سے بند پڑا ہوا ہے اور جو ستارہ تاریخ کو ہر مہینے میں ویکسین دیا جاتا ہے بچوں کو وہ بھی اس مہینے میں نہیں لگا ہے جو بھی نرسز ہے ہماری پی ایسی کی وہ یہاں پہ اولیبل نہیں ہے اس لیے ہم ایڈمیسٹریشن سے گزارش کرتے ہیں سی ایم او صاحب سے گزارش کرتے ہیں بی ایم او صاحب سے گزارش کرتے ہیں کہ جو یہاں پہ ہمارے پی ایسی منگیت میں جو پرابلمس آ رہی ہے جو ملازمین یہاں پہ ڈیوٹی نہیں دے رہے ہیں ان کو یہاں پہ جلد جلد بیجا جائے اس کے ساتھ ساتھ جو مین مقصد آج ہمارا ہے وہ ہے بانی ہارٹو منگیت روڈ جو پچھلے پچیس دنوں سے بند ہے جبکہ ڈی سی صاحب نے دسمبر میں ہی ایک آرڈر نکالا تھا جس میں یہ باقاعدہ طور پر لکھا گیا تھا کہ جتنے بھی روڈز ہیں رامن ڈسٹک کے ان کو بلکل بند نہیں رکھا جائے اور اس آرڈر میں یہ کہا گیا تھا باقی بھی جو ڈپارٹمنٹس ہیں چاہے پی ڈی ڈی ہے چاہے پی ایچی ہے ان کو بھی یہ بتایا گیا تھا کہ وہ بھی اپنے اپنی ڈیوٹی پہ جائے وہ بھی ملازمین جو سرویسز ہیں وہ بند نہیں ہونی چاہیے کہیں بھی لیکن جو بانی ہارٹو منگیت روڈ ہے وہ بلکل بند ہے پچھلے پچیس دنوں سے اس پہ جو مشینیں بی ایم تی ایس وی بانہال بانی ہال منگیت روڈ کو بان کرو بان کرو بانی ہال منگیت روڈ کو بان کرو بان کرو بی ایم تی ایس وی بانہال تو ناظرین آپ دیکھ رہے تھے کہ کیا کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ گراؤنڈ پہ جو ہے ان کے لئے کیا فیسیلٹی دستیاب ہے اور کئی نے کئی پہ حقیقت یہ بھی ہے کہ ایس ٹھانڈ سے بچنی کے لئے کئی ملازمین بھی جو ہے یعنی دوسرے جگوں کا رکھ کرتے ہیں اور ایسے موسم میں جو ہے لوگوں کو کافی زیادہ گراؤنڈ پہ پریشانی رہتی ہے اور اسی لئے آپ نے دیکھا کہ ہیلتھ کو لے کر جو ہے لوگوں نے کیا سوالات اٹھائے کہ بانی حال کے ان دور افتادہ علاقوں میں منگت کے علاقے میں لوگوں کے اس سمیں جو ہے کیا صورتحال ہے اور جس طرح سے محکمہ موسمیات کا ماننا ہے کہ آج سے جو ہے پھر سے بارشوں کا اور آنے والے سمیں میں کل کی ڈیٹ میں جو ہے برباری کا سلسلہ رہ سکتا ہے اور جہاں پر پچیس دن سے محکمہ پی ایم جی ایس وی جو ہے اس روڈ کو کھولنے میں جو ہے بری طرح سے ناکام ہوگے وہیں پہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جب مزید برباری ہوگی تو لوگوں کے مشکلات میں کتنا اور اضافہ ہو سکتا ہے اور شیلے جو ہے یہاں پر لوگوں کا ماننا ہے کہ پھوٹو سیشن کے بجائے جو ہے گراؤنڈ پہ کام ہونا چاہے تاکہ لوگوں کو جو ہے کنیکٹ کیا جائے بانیال تاؤن کے ساتھ یا کھڑی کے ساتھ لیکن حیرانگی کی بات یہ ہے کہ آج کل کے دور میں جہاں پر اتنی فیسلٹی جو ہے ایویلیبل ہوتی ہے محکمہ جات کے اندر اور لوگوں نے یہاں پر سوال محکمہ ہیلتھ کے اوپر جو ہے اٹھایا اور اس کے ساتھ میں پی ایم جی ایس وائی بنیال کے اوپر سوالات اٹھائے کہ یہاں پر لوگوں کی فیسلٹی کے لیے جو ہے کام کیا جانا چاہے اور انہوں نے ایڈیمسٹریشن رامپن سے گزارش کیے کہ مہومنگت کے علاقوں کے طرف تو اسی امید کے ساتھ میں آپ کا مہزبان آرک پہید رخصت ہونا چاہتا ہوں اس امید کے ساتھ کہ محکمہ پی ایم جی ایس وائی بنیال اور اس کے ساتھ میں محکمہ ہیلتھ جو رامپند ہے وہ جاگے اور اس کے ساتھ میں دور سٹپ پہ لوگوں کی پریشانیوں کو دیکھیں تاکہ ان کا صحیح وقت پہ ازالہ ہو سکے جو یہاں پر جمع ہونا ہے جو یہ پروٹیکشن ہے جو نارا بازی ہوئے یہ اس وجہ سے ہوئی ہے کہ پچھلے پچیس دنوں سے جو مانگٹو بانہا روڈ ہیں وہ بلکل باند پڑا ہے جبکہ یہاں پہ بہت سارے پیشنٹ ایسے ہیں جو کہ یہاں سے باوا نہیں جا سکتے ہیں پائدر سفر نہیں کر سکتے ہیں ان کو کاندے پہ اٹھا کر ہمیں یہاں سے باوا لے جانا پڑتا ہے جبکہ میں خود ایک پیشنٹ ہوں چھے